بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں اسلام علیکم مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تحت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے مولما میں منا شیخ تو آئیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن نہوں جماعت کے سیشن میں آج ہم سیاسیات کا مطالعہ کریں گے ہمارا آج کا موضوع ہے بھارت کی خارجہ پولیسی کی پیشرف حصہ دوام خارجہ پولیسی کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر لینے کے بعد آج کے سیشن میں ہم بھارت کی خارجہ پولیسی کے بارے میں مزید واقفیت حاصل کریں گے بھارت کی خارجہ پولیسی کی پیشرفت حصہ اول میں جن نکات کا ہم تفصیلی مطالعہ کر چکے ہیں آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں خارجہ پولیسی مفہوم اور اہمیت قومی مفاد قومی مفاد اور خارجہ پولیسی خارجہ پولیسی متعین کرنے والے عوامل اور بھارت کی خارجہ پولیسی کے مطالعک کچھ بنیادی باتیں بھی ہم جان چکے ہیں بھارت کی خارجہ پولیسی کی پیشرفت حصہ دوہ میں آج کے اس سیشن میں جن باتوں کا ہم مطالعہ کریں گے ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے بھارت کی خارجہ پولیسی کے مقاصد بھارت کی خارجہ پولیسی کا جائزہ اس میں ہم ابتدائی مرحلہ پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ تفصیل سے سمجھیں گے نئی معلومات حاصل کرنے سے پہلے پچھلے سیشن میں حاصل کردہ معلومات کا اعادہ کر لیتے ہیں سرہ سابقہ معلومات کو ہم تازہ کر لیں خارجہ پولیسی مفہوم اور اہمیت آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں تمام ممالک ایک بین الاقوامی نظام کا حصہ ہوتے ہیں ہر ملک اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کس ملک سے دوستی کرنا چاہیے کس گروہ میں شامل ہونا چاہیے یا بین الاقوامی سیاست میں کیا کردار ادا کرنا ہے اسی فکری نظام کو خارجہ پولیسی کہا جاتا ہے خارجہ پولیسی کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات تیہ کیے جاتے ہیں ہر ملک اپنے داخلی معاملات کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے اپنے معاملات کے تعلق سے اپنی پولیسی تیہ کرتا ہے اسی پولیسی کو خارجہ پولیسی کہتے ہیں خارجہ پولیسی متعین کرنے والے عوامل ہیں آج کے اس سیشن میں ہم بھارت کی خارجہ پولیسی کا تفصیلی متعلق کریں گے سن انیس سو سینتالیس میں آزادی کے بعد سے ہی بھارت نے اپنی خارجہ پولیسی آزادانہ طور پر تشکیل دینا شروع کر دی تھی بھارت کی دستور میں رہنما اصولوں کے تحت ملک کی خارجہ پولیسی کے تائین سے متعلق شقیں موجود ہیں رہنما اصولوں کے بارے میں آپ ہفتم جماعت میں تفصیل سے پڑ چکے ہیں رہنما اصولوں کی دفعہ 51 کے مطابق خارجہ پولیسی کا ایک خاکہ واضح کیا گیا ہے جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ بھارت عالمی امن و سلامتی کی نگے داشت کو ترجیح دے اور اپنے بین الاقوامی مسائل یا تنازات کو پر امن طریقے سے حل کرے بھارت کے دستور کی دفعہ 51 میں جن باتوں کی وضاحت کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح ہیں بین الاقوامی امن و سلامتی کا قیام ملکوں کے ماں بین منصفانہ اور باوکار تعلقات قائم کرنا بین الاقوامی معاملات میں بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کا احترام کرنا ٹربیونل یعنی سالس کی مدد سے بین الاقوامی تنازیات کو پر امن طریقے سے حل کرنا تو دیکھا آپ نے دیگر ممالک سے دوستانہ تعلقات اور بین الاقوامی قوانین کا احترام بھی ہماری خارجہ پولیسی کے مقاصد کا حصہ ہے بھارت کی اب تک کی خارجہ پولیسیاں اسی خاکے کے تحت تیار کی گئی ہیں اگر خارجہ پولیسی میں وقت اور حالات کے مطابق تبدیلی ہوتی ہے تب بھی کچھ ممالک کی خارجہ پولیسی بنیادی قدروں پر مبنی ہوتی ہے مثلاً بھارت کی خارجہ پولیسی عالمی امن انسانی حقوق اور سلامتی کی قدروں پر مبنی ہے تو بھارت کی خارجہ پولیسی کی بنیادی قدریں ہیں عالمی امن انسانی حقوق اور سلامتی آئیے بھارت کی خارجہ پولیسی کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بھارت کی خارجہ پولیسی کے مقاصد میں سب سے پہلے پڑوسی ممالک اور دیگر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھتے ہوئے اپنے ملک کی سلامتی پر آنچ نہ آنے دینا ملک کی جغرافیائی سرحد کی حفاظت سے سمجھوتا نہ کرنا ہم پڑ چکے ہیں کہ اپنے ملک کی آزادی مقتدر حیثیت اور سالمیت کی حفاظت کرنا یعنی دفاع آلہ ترین قومی مفاد ہوتا ہے اور اس سے کسی بھی حالت میں ہمیں کمپرمائز نہیں کرنا سمجھوتا نہیں کرنا اور ساتھ ہی ساتھ جو پڑوسی ممالک ہیں اور جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو برقرار رکھنا ہے تو یہ ہیں بھارت کے پڑوسی ممالک ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان نیپال چین بھوٹان بنگلہ دیش سری لنکا یہ سارے ہمارے پڑوسی ممالک ہیں اور بھارت کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہمارے تعلقات ان پڑوسی ممالک سے اور دیگر ممالک سے بھی برقرار رہیں دوستانہ تعلقات برقرار رکھتے ہوئے اپنے ملک کی سلامتی پر ہم آج نہ آنے دیں ملک کی جغرافیہ اس حد کی حفاظت سے کسی بھی حالت میں سمجھوتا نہ کرنا بھارت کی خارجہ پولیسی کا اہم مقصد ہے بھارت کی خارجہ پولیسی کا دوسرا مقصد ہے بھارت کی اتحاد اور سالمیت کی حفاظت کرنا ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی ہمارے ملک کی خصوصیت ہے دنیا کے کسی ملک میں اتنی ڈائیورسٹی ہمیں نظر نہیں آتی جتنی ہمیں بھارت میں دکھائی دیتی ہے مختلف مذاہب کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں ان کے رسم و رواج الگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ریاستوں میں آب و ہوا کے مطابق لوگوں کا پہناوہ مختلف ہے الگ الگ تہوار منائے جاتے ہیں تو اتنی ساری جو ڈائیورسٹی ہے اس کے باوجود ہم سب ایک ہیں ہم سب بھارتیاں ہیں تو یہ اتحاد ہے یہ دراصل ہماری طاقت ہے اور بھارت کی خارجہ پولیسی کے مقاصد میں یہ اہم بات شامل ہے کہ بھارت کا یہ اتحاد قائم رہے بھارت کے اس اتحاد اور سالمیت کی حفاظت کرنا بھارت کی خارجہ پولیسی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ہے اس کے بعد دوسرے ممالک میں رہنے والے بھارتیوں کے مفادات کی حفاظت کرنا یہ ذمہ داری متعلقہ ملک میں بھارت کا سفارت خانہ انجام دیتا ہے سفارت خانہ جسے ہم ایم بیسی کہتے ہیں تو مختلف وجوہات کی بنا پر کچھ بھارتیہ دنیا کے دیگر ممالک میں آباد ہیں روزگار کی تلاش میں گئے ہوئے لوگ ہیں کچھ تعلیم کے سلسلے میں دیگر ممالک میں بسے ہوئے ہیں کچھ علاج معالجے کی غرص سے باہر جاتے ہیں اور کچھ سیرو تفریق کے لیے ہی چلے جاتے ہیں تو اگر دوسرے ملک میں کسی بھارتی کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی مشکل ہو تو وہ وہاں موجود بھارت کا جو سفارت خانہ ہے ان سے رجوع کر سکتا ہے اور ہماری ایم بیسی جو ہے انڈین ایم بیسی اس ملک میں بھارتیوں کی مدد کرتی ہے تو دوسرے ممالک میں رہنے والے بھارتیوں کے مفادات کی حفاظت کرنا اور یہ ذمہ داری متعلقہ ملک میں بھارت کا سفارت خانہ انجام دیتا ہے بھارت کی خارجہ پولیسی کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ہے بھارت کی معاشی ترقی کے لیے غیر ممالک کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات قائم کرنا تاکہ ملک معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال بن سکے آئیے اب ہم بھارت کی خارجہ پولیسی کا جائزہ لیتے ہیں ہم بھارت کی خارجہ پولیسی کا جائزہ دو مرحلوں میں لیں گے پہلا مرحلہ آزادی کے بعد سے سن انیس سو نوے تک اور دوسرا مرحلہ انیس سن نوے سے تاحال ہوگا بھارت کی خارجہ پولیسی کے جائزے میں پہلے اور دوسرے مرحلے کو سمجھنے سے پہلے ابتدائی مرحلے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تو آئیے ابتدائی مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پندیت نہرو نے ابتدائی دور میں بھارت کی خارجہ پولیسی تشکیل دی ملک کی خارجہ پولیسی کے ذریعے پندیت نہرو نے نو آبادیاتی نظام کی مخالفت کی عالمی نویت کا کردار نبھاتے ہوئے انہوں نے عالمی امن و سلامتی کو ترجی دی اس دور میں بھارت کی خارجہ پولیسی پر تین باتوں کا اثر تھا اور وہ تین باتیں کونسی تھیں سب سے پہلی بات یہ کہ کسی بھی حکومت کے دباؤ کے بغیر تمام بین الاقوامی واقعات کے تجزیعے کی کوشش اور امن قائم رکھنا ہمیشہ بھارتی خارجہ پولیسی کی اہم خصوصیت رہی ہے دوسری بات پاکستان اور چین سے درپیش خطرات کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور تیسری اہم بات خود کفیل ہونے پر اسرار اور خود کفالت پر مبنی خارجہ پولیسی اس وقت کی خارجہ پولیسی کی خاصیت رہی ہے انتہائی ابتدائی دور میں بھارت نے اپنی خارجہ پولیسی کے ذریعے برعظم ایشیا کے دگر ممالک سے اپنے تعلقات میں بہتری کی کوششیں کی اس دور میں ایشیای ممالک سے تعاون کر کے ترقی کا مقصد حاصل کرنے اور اپنی آزادی کا تحفظ کرنے کی کوششیں کی گئیں سن انیس ستر کی دہائی میں بھارت کی خارجہ پولیسی میں ایک قسم کا استحکام پایا جاتا ہے بھارت جنوبی ایشیا میں ایک مضبوط علاقائی طاقت بن کر اہرہا سن انیس سو چلہتر میں جوہری جانچ کے ذریعے جوہری تحقیق کے شعبے میں بھارت نے اپنی طاقت منوالی The test was conducted on 18th May 1974 under the supervision of Raja Ramana who was then the director of India's premier nuclear research institute Bhabha Atomic Research Centre The test was named Smiling Buddha یہ جو test کیا گیا جو جوہری جانچ کی گئی اسے نام دیا گیا Smiling Buddha اور یہ نام کیوں دیا گیا because it was conducted on Buddha Purnima that year So 1974 میں کی گئی اس جوہری جانچ کے ذریعے جوہری تحقیق کے شعبے میں بھارت نے اپنی طاقت منوالی جنوبی ایشیا ممالک میں بہمی تاون ان کے فروغ کے لیے سارک نامی تنظیم کا قیام عمل میں آیا سارک یعنی South Asian Association for Regional Cooperation اور اس تنظیم میں جنوبی ایشیا ممالک شامل تھے ان میں بھارت کے علاوہ افغانستان بنگلہ دیش بھوٹان مالڈیوز نیپال پاکستان اور سری لنکا شامل تھے اور اس کے ذریعے جنوبی ایشیا ممالک میں بہمی تاون کے فروغ کی کوششیں شروع ہوئیں بھارت کی خرجہ پولیسی ابتدائی مرحلے کو سمجھنے کے بعد آئیے بھارت کی خرجہ پولیسی کے پہلے مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا مرحلہ آزادی کے بعد سرد جنگ کے پس منظر میں بھارت نے عدم وابستگی اختیار کی پچھلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سرد جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی جہاں ایک جانب دنیا کی تقسیم جاری تھی وہیں کچھ ممالک نے کسی بھی سوپر پاور کے گروہ میں شامل نہ ہو کر نہ وابستہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا جسے تحریک عدم وابستگی کہا جاتا ہے سرد جنگ کے دوران تحریک عدم وابستگی ایک اہم تحریک تھی سن 1961 میں بھارت کے وزیر آزم جوہر لال نہرو یوگسلاویہ کے صدر مارشل ٹیٹو مصر کے صدر جمال عبدالناصر انڈونیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد سکانو اور گھانا کے وزیر آزم قوم نکھرما کی زیر قیادت اس تحریک کا آغاز ہوا عدم وابستگی کی وجہ سے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور ترقی کے لیے مختلف ممالک سے مناسب تعوون حاصل کرنے کو ترجی دی گئی تھی اس وجہ سے اپنی ترقی کے لیے بھارت کو دونوں سپر پاور ممالک سے تعوون حاصل کرنا ممکن ہو پایا بنگلا دیش کا قیام اور چین سے جنگ شامل ہیں اور آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ 1974 میں بھارت نے جہری جانچ کے ذریعے جہری تحقیق کے شعبے میں اپنی طاقت من والی تو یہ تھا بھارت کی خارجہ پولیسی پہلا مرحلہ اور اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بھارت کی خارجہ پولیسی دوسرا مرحلہ 1991 سے تا حال دوسرے مرحلے میں بھارت کی خارجہ پولیسی مزید وسیع اور تیز گام ہو گئی خارجہ پولیسی میں معیشت تجارت تعلیم اور ٹیکنالوجی جیسے موزوار شامل ہو گئے 1991 کے بعد بھارت نے معاشی نظام پر سرکاری عمل دخل کم کر کے آزادہ نہ معاشی پولیسی اختیار کی اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کی وجہ سے پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوا اب معاشی نظام پر جب سرکاری عمل سرکاری پابندیاں کم ہوئیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نجی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی غرص سے نجی سرمایہ کار بھارت میں سرمایہ کاری کرنے لگے عالمی تجارت میں بھی ہماری شمولیت میں اضافہ ہوا معاشی ترقی کی شرح میں اضافہ کی کوشش ہونے لگی 1990 کی دہائی کے بعد جنوب مشلی کی ایشیا ممالک یعنی سنگاپور تھائیلینڈ ویتنام وغیرہ سے بھارت کے معاشی تعلقات مضبوط ہوئے آپ دیکھیں کیسے دھیرے دھیرے بھارت کے تعلقات پڑوسی ممالک اور دنیا کے دگر ممالک سے مضبوط ہوتے جا رہے تھے اسرائیل جپان چین یورپی یونین کے ساتھ ملک کے کاروباری لیندین میں اضافہ ہوا بین الاقوامی اور علاقہ سطح کی معاشی تنظیموں میں بھارت کی شمولیت میں اضافہ ہوا مثلا برکس اور جی ٹوینٹی تو یہ برکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بی سٹین فور برازیل آر فور رشیہ آئی فور انڈیا سی فور چائنا این ایس فور ساؤ آفریقا تو برکس یہ ایک بین الاقوامی ستح کی معاشی تنظیم جس میں بھارت بھی شامل ہے اور یہ جی ٹوینٹی کیا ہے ستح کی معاشی تنظیموں میں بھارت کی شمولیت میں اضافہ ہوا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں مضبوط ہی آئی ہے باہمی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے بین الاقوامی گروہ میں بھارت کا مقام اونچہ ہوا ہے جوہری پولیسی بھارت کی خارجہ پولیسی کا ایک اہم حصہ ہے جوہری قوت کی اہمیت کے پیش نظر بھارت نے آزادی کے فوراں بعد جوہری پروگرام شروع کیا جس کے لیے جوہری توانائی کمیشن اور جوہری توانائی محکمہ قائم کیا گیا جوہری توانائی کمیشن یعنی اٹومک انرجی کمیشن کے پہلے صدر ڈاکٹر ہومی بھابا تھے جوہری توانائی کی تیاری اگرچہ اس کمیشن کا مقصد تھا لیکن اس کے ساتھ ہی فوجی صلاحیت کو فروغ دینا بھی اس کے اہم مقاصد میں شامل تھا 1974 میں بھارت نے پوکرن میں پہلی جوہری جانچ کی 1998 میں بھارت نے دوسری جوہری جانچ کے بعد جوہری اسلح تیار کیا ہے جوہری اسلح بردار لانچر بھی تیار کیے گئے جس کے لیے فضائیہ اور بحریہ کو اس کا اہل بنایا گیا کیا آپ جانتے ہیں جوہری اسلح نہایت خطرناک اور ہلاکت خیز ہوتا ہے دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر سن 1945 میں ایٹوم بوم برسائے اور ان کی خطرناک اثرات ساری دنیا نے دیکھے اس لیے جوہری اسلح کے استعمال کی نوبت کبھی نہ آنے دینے کی مسلسل کوششیں کرنا ضروری ہوتا ہے جوہری اسلح کی توسی کو روکنے کے لیے مندر جزیل دو معیدے کیے گئے ہیں ایک ہے NPT جوہری اسلح توسی بندی معیدہ Treaty on the non proliferation of nuclear weapons اور دوسرا معیدہ ہے CTBT Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty جسے ہم حمجہ جہری جانج انصدار معیدہ کہتے ہیں ان دونوں معیدوں میں موجود شرائط صرف بڑے ممالک کے مفاد میں ہیں اس لئے بھارت نے آج تک ان معیدوں پر دستخط نہیں کیے بھارت اب جہری اسلح سے لیس ملک ہے لیکن ایک ذمہ دار جہری ملک کا کردار بھی نبا رہا ہے ترک اصلاح کی مسائی کی بھارت نے ہمیشہ حمایت کی ہے ترک اصلاح کی جو بھی کوشش ہوتی ہیں بھارت ہمیشہ ان کا حمایت ہی رہا ہے کیونکہ بھارت ہمیشہ عالمی امن اور سلامتی کا خواہا رہا ہے تو یہ تھا بھارت کی خارجہ پولیسی کا جائزہ امید کرتے ہیں بھارت کی خارجہ پولیسی کے مقاصد اور خارجہ پولیسی کے مختلف مراحل جو ہیں آپ انہیں اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے لہٰذا اب نیچے دیئے ہوئے سوالات کے جوابات دینا آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے مندر جزیل اسطلاحات کی وضاحت لکھئے نمبر ایک بھارت کی خارجہ پولیسی نمبر دو قومی مفادات اور نمبر تین عالمی امن تو امید کرتے ہیں کہ آپ ان اسطلاحات کی وضاحت کر لیں گے آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے اسلام علیکم